اتنے دن سے اچھا کھانے کو بھی نہیں ملا ایک تو یہ گائے ان دونوں میں سے ایک بھی گائے میرے ہاتھ لگ جائنا تو میری تو زندگی بن جائے بادشاہ سلامت آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں چہرہ بھی لٹکا ہوا ہے خیر ہے مجھے بتائیں میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان ہیں بس یار کیا بتاؤں یہاں نہ اس چنگل میں دو گائے ہیں ان دونوں کی بہت پکی دوستی ہے اور مجھے ان دونوں کو کھانے کا بہت دل کرتا ہے لیکن وہ دونوں ساتھ میں ہوتی ہیں اس لئے میں ان پر حاملہ نہیں کر پاتا تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے میرے ہوتے ہوئے آپ کی یہ خواہش کبھی یہ دوری نہیں رہے گی آپ ان کا گوشت ضرور کھائیں گے اگر تم میری یہ خواہش پوری کر دونا تو میں تمہیں اس چنگل کا وزیر بنا دوں گا میری بہت خواہش ہے ان دونوں کا گوشت کھانے کی تو بس پھر آپ سوچنا شروع کر دیں کہ ان کے گوشت کا مزاق کیسا آئے گا آپ کو کیونکہ آپ کی یہ خواہش میں بہت جلد بوری کرنے والا ہوں کالی تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو لیکن جب سے میں نے بوری کی باتیں سنی ہیں مجھے بہت دکھ ہوا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں وہ تم سے نفرت کرتی ہے وہ تمہیں مروانا چاہتی ہے وہ بھی شیر کے ہاتھ ہوں اس نے شیر سے بات بھی کر لی ہے وہ بہت جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے خود کو بچا کے رکھنا تم جھوٹ بول رہی ہو میری دوست کبھی بھی شیر کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتی تم ہمارے دشمن ہو اس لئے مجھے بھڑکانے کی کوشش مت کرو دفع ہو جاؤ یہاں سے میری تمہارے ساتھ کیا دشمن ہی ہو سکتی ہے یقین اگر نہیں کرنا تم نے میری بات پر تو تمہاری مرسی ہے لیکن یہ ضرور سوچنا کہ مجھے کیسے پتا کہ شیر تمہارا دشمن ہے بات تو تمہاری بلکل ٹھیک ہے چلو شکریہ میرے دوست وقت سے پہلے مجھے بتانے کے لیے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھوری میری جان کا سودا کرے گی بھوری تم نے کیسی دوست رکھی ہوئی ہے تمہیں پتا ہے اس نے جا کر شیر کے ساتھ سودا کیا ہے اگر شیر تمہیں کھا لے گا وہ بھی کالی کی مدد سے تو وہ کالی کو اس جنگل کا وزیر بنا دے گا تم جھوٹ پول رہے ہو ہمارے درمیان لڑائی کروانا چاہتے ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے میری دوست کالی کبھی بھی مجھے مار کر وزیر نہیں بنے گی بھوری میری بات کا اعتبار تم نے نہیں کرنا تو تمہاری مرضی ہے لیکن میری یہ بات یاد رکھنا طاقت کا نشہ بہت بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان ہلا دیتا ہے بھوری تمہیں شرم آنے چاہیے دوستی کا سودا کرتے ہوئے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی گھٹیاں نکلو گی کالی گھٹیاں میں نہیں تم ہو تم نے بچپن کی دوستی کو داگدار کیا ہے نہیں چاہیے مجھے تمہارے جیسی دوست تم کیا توڑوگی میرے ساتھ دوستی میں توڑتی ہوں تمہارے ساتھ آئندہ مجھے شکل مت دکھانا تمہاری بھی بہت بہت مہربانی ہوگی اگر میرے سامنے کبھی مت آؤ تو خدا کا نام لینا اور دفع ہو جاؤ یہاں سے بہت بہت شکریہ میرے دوست تم نے ان کی دوستی توڑی اور میں نے ان دونوں کو کھا لیا جتنی گہری ان کی دوستی تھی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی ان کی دوستی توڑ سکوں گا اور ان کا گوشت کھا سکوں گا بادشاہ سلامت ان کا رشتہ کبھی سچا تھا ہی نہیں اگر ان کا رشتہ سچا ہوتا تو میری بات پر یقین کرنے سے پہلے وہ ایک دوسرے سے ضرور پوچھ لیتی پیارے بچو زندگی میں انسانوں کی شکل میں بھی بہت سے میرے جیسے سامن مجود ہیں کسی کی بھی بات سن کر فیصلہ دینے سے پہلے آپ دوسرے بندے سے ضرور پوچھ لیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا موسیقی